اسلام علیکم دوستو حکمت چینل میری تمندل میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو ہائیجین کا ٹاپک بہتر زندگی کے لیے لازمی ہے اس کے بزار زندگی بیماریوں کا سوا کچھ نہیں دوستو آج اندہائی امپورٹر ٹاپک اور آپ کا جانا بچانا اور جانتے بھی ہیں کہ زندگی کے لیے جس قدر چیزیں ضروری ہیں ان میں سب سے مقدم ہوا ہے کیونکہ خوراک اور پانی کے بغیر تو ہم کئی دن زندہ رہ سکتے ہیں مگر ہوا کے بغیر چند منٹ سے زیادہ زندہ رہنا محال ہے تو دوستو اس معمولی مثال سے ہوا کی اہمیت کو تو آپ خوبی سمجھ گئے ہیں آئیے اب اس کے محیت پر بھی کچھ گوھر کرتے ہیں چونکہ ہوا کا کوئی رنگ نہیں اس لئے یہ ہمیں دخائی نہیں دیتی حالانکہ یہ تمام سطح ارض پر میلوں تک پھیلی ہوئی ہے ہم عام بول چال میں کہہ دیتے ہیں کہ جو برطن خالی ہے یہ بوتل خالی ہے مگر حقیقت میں یہ چیزیں خالی نہیں ہوتی ان سب میں ہوا موجود ہوتی ہے ٹھیک ہوگا دوستو اب جلدے ہیں اس کے خواست اس کے خواست کہیں کچھ اس کے خواست بیان کرتے ہیں نمبر ایک ہوا بے رنگ بے بو اور بے زائے کیا ہے بے رنگ ہے بے بو ہے اور بے زائے کیا ہوتی ہے ہوا بزن رکھتی ہے جس کی وجہ ہوا کا دباؤ ہوتا ہے اور یہ دباؤ سطح ارض پر پندرہ پانڈ فی مربہ انچ پندرہ پانڈ فی مربہ انچ کے برابر ہوتا ہے اور یہ دباؤ پندرہ پانڈ فی مربہ انچ کے برابر ہوتا ہے ہرارت سے ہوا پھیلتی ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے اس کا حسن جن کے ہرارت سے ہوا پھیلتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے دباؤ سے ہوا کے ہجم میں تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے ہوا چارہ طرف پھیلتی ہے اور ہر خلا میں سماؤ جاتی ہے موسیقی تو دوستو ہوا کے گیسوں کی ایک کمبینیشن ہوتا ہے ہمیزش ہوتی ہے مگر اس کے اجزاء کموں بے سے یقصہ نسب سے پائی جاتے ہیں البہدہ اس میں کوربانی کیسر گیس کی مقدار گرتی بڑھتی رہتی ہے بند جگہ میں اور غلازت کے ڈھیلوں کے آس پاس ہوا میں کچھ اور کسابتیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن کھولی جگہ میں تازہ ہوا کے اجزاء ایک ہی مقررات تناسو میں پائی جاتے ہیں کیونکہ درجہ حرارت کے اختلاف اور گیسوں میں انتشار کی خاصیت ہونے کی وجہ سے ہوایاں جو بھی ہوتی ہے یہ جگہ بدلتی رہتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ ہوتا ہے اپنے یہ مکس ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہوا میں بالعموم یقصانیت پیدا ہو جاتی ہے سب سے زیادہ ہوا جو سفائی ہوتی ہے ساپ ستری ہوا یہ سب سے زیادہ ساپ ہوا آپ کو ملے گی سمندر جو انسا ہوتا ہے اس کے آئریا اور پہوڑوں کی چوٹیوں پر شہروں میں کارخان نے یہ نہ لیا ہے گروں میں دھومیں بغیرہ سافہ بات ہوتی نہیں اس لئے ہمارے مکان جو رہنے کہتے ہیں اگر روشندان نہیں ہوگا تو ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام اگر اس سے بنتا نہیں یا نہ ہو تو ایسے مکانوں میں جو افراد رہش پذیر ہوتے ہیں تو ان سے ان کو بیماریاں لگنی شروع ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں آگلہ ٹاپک اس کا جو ہوا کے اجزائے ترکی بھی ہوا کے اجزائے ترکی بھی جو ہوتے ہیں وہ نمبر ایک پہ یہ ہوتی ہے اکسیجن ہسو میں سے نائٹروجن ہوتی ہے سیمٹی نائن پوائنٹ زیرو ٹو کاربن ڈائک سائیڈ پوائنٹ زیرو فور پھر آتا ہے مونیا 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 مکتار اور اس میں جو رہا ہوتا ہے آبی بخارات بلحاظ درجہ حرارت جمع نفی کم ابیش ہوتے رہتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے نامیاتی ذرات یا آرگینک پارٹیکل اور اس میں پلس جو ہوتا ہے کہ کہ ہوتا ہے ازم جانتے ہوں گے آپ اوزم اوزم او این ای اوزم اور اتنا ہوتا ہے شوری کے تیزاب کے بخارات یہ یاد رکھیں شوری کے تیزاب کے بخارات انسان کی مقدار مختلف ہوتی ہے اور یہ مقدار بہت معمولی سی ہوتی ہے تھوڑی شئے ہیں بس ایسے اب اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اکسیجن پر انتہیں مشہول نام اکسیجن کے جو جزائے اس کے ہوا میں کمبینیشن ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں اہم جوز ہے ہوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے اکسیجن یاد ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی جاندہ زندہ تو نہیں ہوتا ہاں اب دوسری طرف اس کا کیمیکل میں کیا اور کیسے ہوتا ہے یہ خود نہیں جلتی مگر اس کی موجودگی میں جلنے کا ضرور ہوتا ہے اس لیے جہاں اکسیجن نہ ہو وہاں کوئی چیز نہیں جل سکتی جہاں آگلے گی ہو وہاں سے اکسیجن کو ہٹا دی جائے آہ جلد بجھی جائے گی تو یہ بے رنگ بے بو بے زائقہ اور پانی میں بہت کم حل ہوتی ہے حل نہیں ہوتی اب چلتے ہیں نائٹروجن نائٹروجن یہ بھی سیم بے رنگ بے بو بے زائقہ اب ہوا میں اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ چار بڑا تین حصہ نائٹروجن کا ہوتا ہے ہوا میں ہوا میں نائٹروجن کی موجودگی اکسیجن کے اثرات کو موت دل بناتی ہے اگر نائٹروجن ہوا میں نہ ہوتی تو چیزیں بڑی صورت کا ساتھ جلتی رہتی ہیں جلتی رہتی ہیں جاندار ہے جسام بڑی تیز رفتاری سے بڑھتے رہتے ہیں یہ چیز کی کمیر غابت اللہ نے کسی وجہ سے رکھتی ہے اب اس کے خواست کے ہیں یہ آپ پہلے بتا دیئے بے رنگ بے بوز بے زائقہ دوسری پانی میں بھی یہ بھی حال نہیں ہوتی اور یہ خود نہیں جلتی اور اپنے میں اور چیزوں کو بھی نہیں جلاتی اب چلتے ہیں کوربانی کے سب گیس یہ گیس بے رنگ تو ہوتی ہے مگر اس میں ہلکی اس بو ہوتی ہے اس کا ذائقہ کسی قدر جیسے تضاف ہوتا ہے چپنے بڑا تیز وہ ہوتا ہے جہاں پر جیئے گیس زیادہ مقدار میں ہوا کوئی چیز جل ہی نہیں سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چونے کا پانی میں آگر جیئے گیس گزار دی جائے تو اس کا رنگ دودھ کش جیسا ہو جاتا ہے ملکی ملکی وائٹ کلر کا ٹرانسپیرڈر نہیں سفید اب ہوا کی نسبت یہ باری ہوتی ہے اکثر کوئیں گہرے گھار جو سے ہوتے ہیں اس کے ایک تہر کی شکل میں ہوتی ہے اس کی اسی وجہ سے ایسے گھار یا کونے میں اترتے ہی آدمی بھی ہوش ہو جاتا ہے بلکہ بعض مرتبات جیتے ہیں گہر سے اگر مقدار زیادہ ہو تو آدمی قتم ہو جاتا ہے تو اب اس کا طریقہ کہہ کے ہیں اگر کسی کوئے میں جو ڈیپ لی ہو یا انگار ہو اس میں اگر اترنا ہو جانا ہو تو پہلے سے موبتی جلا کر یا چونے کے پانی کے ذریعے سے اس گیس کی موجودگی معلوم کرنی لینی چاہیے پھر اس میں انٹری کی جائے اب ہوا میں اس کا تناسب کتنا ہوتا ہے یہ بتا دیا تھا پہلے ہی چوبیسی سا لیکن اگر ہوا میں کسی اس کا تناسب اگر یہ چلی ہوتی ہے پوائنٹ زیرو سکس پہ پرسنٹ تو یہ صحت کے لیے زیادہ مذہر نہیں بچرتے کہ اس کے ساتھ اور کسابتیں ملی ہوئی نا کے لیے عام طور پر یہ جو کاربون مونوکسائیڈ اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ جو ہوتی ہے زہریلی گیس ہوتی ہے اگر کمرہ بند کر کے کوئلے بغیرہ جلا دیں تو یہ گیس رام سے پیدا ہو جاتی ہے یہ آپ کو پتا ہے وہ دھویں والی چونکہ یہ گیس بھی بے رنگ اور بے بور ہوتی ہے اس لئے اس کے موجودگی کا علم نہیں ہوتا اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حرکت نہیں کر سکتا وہاں پر سنن ہو جاتا ہے سالیڈر سٹیٹ اس لئے یہ ایسی جگہ جہاں کاربون مونوکسائیڈ موجود ہوتا بچ کر نکلنے کے کوئی صورت نہیں ہوتی اس لئے بندے جو ہیٹر بگرہ چلاتے ہیں سردیوں میں اس کا نقصان بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے گیس پانی میں حل ہو جاتی ہے چنانچہ جو اچھا جو یہ ہوتی نہیں پانی کے بہتے ہیں سوڈا وارٹر ان میں جہیں کاربانک ایسڈ گیس پراشر کے ذریعے بھری جاتی ہے اب چلتے ہیں آدمی جو اپنی گیس کھارج کرتا ہے سانس کھارج کرتا ہے تو اس میں کاربانی نیز کاربانی کیسر گیس جو ان سے ہوتی ہیں وہ کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے اس طریقے پر تمام جاندار ہر وقت کاربانی کیسر گیسی مقدار میں اضافہ کرتے رہتے ہیں جلنے کے عمل میں جلنے والی چیز کی جو کہتے ہیں کاربان ہوا کی اکسیجن سے مل کر کاربان کاربانک ایسڈ گیس بناتے تھے یہ دو ملتی ہیں روشنی کے لیے جو ہم نے دیا یا لیمپ کرے جلاتے ہیں تو ان میں اسے بھی کاربان جو ہوتی ہے کاربانک ایسڈ دوسرے لفظوں میں آپ کاربان کا لفظ تو پتہ ہی ہے جلنے کے بعد جو ویسٹ ہوتا ہے وہ گیس پیدا ہو جاتی ہے ہیوانی اور نبات مادوں کی گلنے سے بھی کاربانی کیسر گیس یہ تو جو دھنگا ہوتا ہے زہریلہ تو ہوتا ہے اس طرح جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ زہریلی ہوتی ہے اضافہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن اللہ نے یہ ہوا میں تناسب رکھتا ہے وہ کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا پھر اگر بڑھتی ہے تو اللہ نے اس کا نظام یہ کیا ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں پودے سوری کی روشن میں کاربانی کیسر گیس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں کیسے سورن درخت اور جو اسے ہوتے ہیں پودے یہ سورج کی روشن میں عمل کرتے ہیں جذب کر لیتے ہیں جس کا ریزلٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے اکسی ڈیڈیڈن گیس پیدا ہو جاتی ہے یہ اس کا ریورس پروسس شروع ہو جاتا ہے تو دوستو آج کے جو ٹاپک تھا اس میں لیسن تھا اس میں ہم ہوا اس میں تعلق کی بات کی ہے اب ہوا کی جو پیورٹیز ہوتی ہیں جس آفتے ہوتی ہیں جو اس کے بارے میں ہمارے چینل پر اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تو دوستو جارے چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی